نیشن انفوہب میں آپ کا استقبال ہے دو دسمبر کو یونورسٹی آف ہیدر آباد میں ایک شیکسول ہریسمنٹ کا کیس سامنے آیا جس میں ملزم ٹھہرائے گئے ڈپارٹمنٹ آف ہندی کے پروفیسر روی رنجن کے خلاب کیمپس کے مین گیٹ پر طلبہ و طالبات نے جم کر نارے باسی کی پروفیسر کو جلد از جلد ہٹانے کی مانگ کی سٹوڈنٹ یونین کے پریسیڈنٹ ابشیک نندن نے اس کے بارے میں کھل کر اپنی بات رکھی ویڈیو میں اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شیک نندن نے کیا کہا ہے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب کریں آپ نے دیکھا ہوگا میسیج میں ہم نے بہت ہی کلیر کٹ لکھا تھا کہ گیادرنگ ہونا ہے ہمیں اور ہمیں یہاں پہ کچھ ڈیمانڈ ہے ہم نے کوئی بھی چیز ریویل نہیں کیا دوسرے ارگنائشن کیا کر رہا ہے یہ ان کی ذمہتاری ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے ایک اور بات کہی تھی کہ بیانڈ ڈی آئیڈیو لوجی بیانڈ اورگنائشن یہ بڑا ایسو ہے اور ہم لوگ ساتھ مل کے کریں گے اور آپ لوگوں نے اس کا ریزلٹ دیکھا کہ پروفیسر سسپینڈڈ ہو گیا ہے وہ کافی ہم نے بولا ہے ہمارے پاس دے دوسرا جو ہے ایف آئی آر لوج ہو چکا ہے پورے میڈیا میں بھی آ چکا ہے اور تیسرا کہ رجی سٹار کو ایک رات میں یہ جو یہاں پہ بولے رجی سٹار سر وہ انہوں نے ایکچولی میں جھوٹ بولا میں دو بار فون جرور کیا ان کو لیکن دوسری بار کے بعد انہوں نے نہیں اٹھایا لیکن یہ ایک لیسن تھا ان کے لیے کہ اگر آپ نہیں اٹھاؤ گے تو اس طرح تم کو گیٹ پہ آکے ہمیں سمبودھت کرنا پڑے گا ہم نہیں ہیں جو تمہارے پاس جائیں گے تم کو آنا پڑے گا ہم لوگ آپ لوگ کو بہت بہت دھنے بات دیتے ہیں چرن بھائی گوپی بھائی ہم لوگ سب لوگ کل رات سے یہاں پہ ہیں کاریب کاریب ابھی رجیسٹار جو بولے وہ بھی بات جھوٹ ہے دس بجے انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے ملکہ نو بجے ساڑھے نو بجے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اُس سمیہ سے کئی اسٹوڈینٹ جن کا کوئی پولیٹیکل موٹو نہیں ہے جن کا کوئی پولیٹیکل ایڈنٹی افلییشن نہیں ہے وہ نورمن لوگ بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ تھے اور یہ بول رہے تھے کہ یہ بہت گلت ہوا ہے ساتھیوں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بنے رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیواد اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور اگر اس میں کچھ گربر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم پھر سے یہاں پہ آئیں گے پھر سے روڈ چام ہوگا جب تک کی فیئر اند فیئر انکوائری نہیں ہوتا ایک لاسٹ بات یہ بولنا تھا کہ کئی بار کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی سنگٹھان جھنڈا پتاکہ سے اوپر کی چیز ہوتی ہے اور ہم لوگ اس میں ویسواس کرنے والے لوگ ہیں اگر کوئی جھنڈا پتاکہ لے کے میڈیا میں کچھ بات کر رہا ہے تو ان کی جمہداری ہے یہ ہماری جمہداری نہیں ہے ہم میڈیا میں بہت کلیر ہیں ہمارا ایک سٹوڈینٹ یونین سے جڑا ہوا لوگ کسی کا بھی نام ریویل نہیں کیا ہے اس بات کی گارنٹی ہم دینا چاہتے ہیں اگر کل کچھ ہو کے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ لوگ اس بات کے لئے جمہدار ہوگی اگر کسی کا نام باہر آتا ہے میڈیا میں تو تو ساتھیو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ باپس جائیں ہم لوگ بھی جائیں گے اور اس کو فالو اپ کریں گے اس کیس کو اور جیسا بھی ہوگا ہم پھر سے اگر جسٹس نہیں ملتا ہے کسی طرح کا دکت ہوتا ہے تو ہم پھر سے پروٹیسٹ کرنے آئیں گے اور مینوائل ہم لوگ پولیس اور رجیسٹار سے کوڈینیٹ بھی کریں گے اور یونین سے ہم اپ ڈیٹ بھی کریں گے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہمارا ایک پیج ہے چونکہ ابھی تک الیکشن نہیں ہوا ہے تو ہم لوگ 19 میں الیکٹ ہوئے تھے ابھی تک ہم لوگ کو continue کرنا پڑ رہا ہے لیکن ہم لوگ کا وہی ایک یونین کا پیج ہے جہاں سے ہم لوگ اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ وہاں کے دھرو بھی جا سکتے ہیں ہمارے کئی لوگ ویمین ہوسٹل میں ڈیپارٹمنٹ میں ہیں آپ ان سے سمپار کر سکتے ہیں اور سب سے ایمپورٹن اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے آپ ایم میں فرسٹیئر میں ہو آپ کسی سائنس کے لائب میں ہو آپ اڈیسا کے کسی گاؤں سے ہو بنگال سے ہو راجستان سے ہو تمیل نادو سے ہو آندھرا سے ہو گجرات سے ہو کہیں سے ہو کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجرات سے بنگال کی کھاری تک کسی بھی راجستان سے ہو اگر اس طرح کی حرکت آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے فیلو اسٹوڈینٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے کلاس میں ہوتا ہے ہوسٹل میں ہوتا ہے پلیز آپ بولو ان کو انگیج کرو آپ ساتھ میں آؤ اور ہم لوگ مل کر اس کیمپس کو اس کیمپس میں جو ایٹرو سٹی ہے اس ایٹرو سٹی پہ لگام لائیں گے یہ ہماری اور آپ کی دونوں کی جمہداری ہیں جب تک ہم دونوں ساتھ میں نہیں آئیں گے جی ایس کیس نہیں سودھرے گا پرکٹوریل بورڈ نہیں سودھرے گا اور آپ نے دیکھا کہ رجیسٹار بھی نہیں سودھارتا اگر ہم یہ گیٹ نہیں بند کیے ہوتی تو آپ لوگ کبھی بھی چھپ مت رہیے یہ کیمپس میں بہت محنت کیا گیا ہے کئی لوگ سسپنڈ ہوئے ہیں اس کیمپس کے لیے کئی لوگ اپنا کیریئر دعاو پہ لگا دیئے ہیں کئی لوگوں کا institutional مدر ہوا ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ڈلیت لڑکے پہ دباب ڈالا گیا روحیت پہ جسے اس لیول پہ آنا پڑا کہ اسے سوسائٹ کرنا پڑا تو بہت قربانی دیا گیا اس کیمپس کے لیے ہماری قربانیوں کو کوئی ہائجیک نہیں کر سکتا ہے کوئی آ جائے ہماری قربانیاں جو ہے اس کو ہم لگیسی کو کری فورڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس طرح کی اگر حرکت باد میں بھی ہوتی ہے تو ہماری طرف سے سٹرونگ میسیج ان لوگوں کو جائے گا بہت بہت دھنیبات ساتھیوں ہماری کہ ہماریin لاڈائید جند bili جنب باد جنب باد یہ اینکلاب جنب باد جنب باد یہ ایک بات ہوت جو لادنا چاہتے ہیں وہ سب سے لاششت میں جاتے ہیں اور جو دکھنا چاہتے ہیں کپالی ہی بھاگ جاتے ہیں جنب بائے ہم لوگ یہاں پہ رکے سنے اور سننے کے بعد اپنا ایکسن پلان بھی بنا رہا ہے کہ اگر فیوچر میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارا ری ایکسن کیا ہوگا لیکن جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے ان کا حالت دیکھئے ان کو بھوگ لگ گئی ہوگی مجھے چاہتے تھے موسیقی